پاکستان ٹوٹنے کی وجہ غلط عدالتی فیصلہ تھا جسٹس منیر نے فیدل کوٹ میں زہریلا بیج بویا جس نے ملک کو دو ٹکڑے کیا جسٹس قاضی فائزی ساکا آئین پاکستان قومی وحدت کی علامت کے موضوع پر خطاب کہا آمیر چاہتے ہیں کہ ان کے غیر قانونی کام قانونی لگیں تاریخ سات مرتبہ سبق دے چکی ہمیں سیکھنا چاہیے سب کو ساتھ لے کر نہ چلیں تو شکوک و شباد جنم لیتے ہیں غلط فیصلہ غلط ہی رہے گا چاہے اکثریت کا ہو نائنصافی زیادہ دیر نہیں ٹھہرتی ذاتی رائے کی نہیں آئین کی اہمیت ہوتی ہے جب تک آئین کو نہیں سمجھیں گے اس کی قدر نہیں ہوگی از خود نوٹس کے شخص صرف مظلوموں کے لیے ہے کسی کو فائدہ دینے کے لیے نہیں سو موٹو کے استعمال سے مطالق قدم پھنک پھنک کر رکھنے چاہیے جسٹس قاضی فائزی سا کی رائے کہتے ہیں دو حکومتوں میں اتنازہ یا مسئلہ آئے تو ایک سو چوراسی تین کا استعمال ہو سکتا ہے کام کس طریقے سے ہو رہا ہے اس سے بہت فرق پڑتا ہے قبل از وقت اسمبلی کی تحلیل سے مطالق وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی اختیار کا معاملہ آیا تو رائے دوں گا میرے نزدیک تکبر اور انہ انتہائی بری چیز ہے جب آپ کسی عہدے پر بیٹھے ہیں تو آپ کے پاس انا نہیں ہونی چاہیے ملک میں ایک ہی روز الیکشن کرانے کی وزارت دفاع کی درخواست چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ تشکیل جسٹس اجازو لیسن اور جسٹس منی بختر شامل سمات کچھ دیر بعد ہوگی وزارت دفاع نے موقف اپنایا انتخابی مہم کے دوران دہشت گردوں اور شرپسندوں کے حملوں کا خدشہ ہے الیکشن کمیشن نے بھی انتخابات ایک ساتھ کروانے کو موضوع قرار دیا شکست کا خوف تحریک انصاف کا وزیر آزم ازاد کشمیر کا انتخاب کرانے سے گریز قانون ساز اسمبلی کے پانچ اجلاس وزیر آزم کا انتخاب کیے بنا ملتوی اجلاس آج پھر ہوگا ازاد کشمیر ہائی کورٹ نے جلد انتخابات کی درخواست خارج کر دی ریمارکس دیئے درخواست گزار متاثرہ فریق نہیں اسمبلی کے معاملات میں مداقلت نہیں کر سکتے کراچی کی چھے یونین کانسلز میں دوبارہ گنتی کا الیکشن کمیشن کا حکم کالا دم قرار اسلامباد ہائی کورٹ نے جماعت اسلامی کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا وجوہات تفصیلی فیصلے میں چاری کی جائیں گی جماعت اسلامی نے چھے یونین کانسلز میں دوبارہ گنتی کے بجائے ری پولنگ کی استعدا کی تھی مزیر اعظم شہباز شریف کی زیر سزارت جلاس یوریا خات کی پیداوار خپت اور موسم گرمہ میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے مطالق بریفنگ شہباز شریف نے یوریا کی بروقت پیداوار اور کسانوں تک ترسیل یقینی بنانے کی ہدایت کر دی کہا حکومت فی ایکر لاغت کم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہی ہے اور خیبر پختونخواہ کے کئی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ دیر میں پہاڑی تودہ مکان پر گر گیا بچہ جانبھاک خاتون سمیت دو افراد زخمی سواد کے ندینالوں میں تغیانی بہرین کا مرکزی بازار طلاب میں تبدیل دکانوں اور ہوتیلز کے بیسمنٹ پانی سے بھر گئے کالام روڈ ٹرافک کے لیے بند خیبر میں ترخم روڈ پر لینڈ سلائڈنگ مزید چار افراد کے دبے ہونے کی اطلاع پاک پوجھ اور ایسکیو ٹی میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف موسیقی